ڈی پی او شیح اپرا احسن صحیف اللہ کی حدایت کے مطابق زیر نگرانی عمران عباس ڈی ایس پی فروز والا اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروہ کار لاتے ہوئے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کاروائیں جاری رکھے ہوئے ہیں اس سلسلہ میں جرائم میں ملوث افراد کے خلاف سپیشل سرچ اپریشن علاقہ تھانہ فیکٹری ایریا میں کیا گیا جو دورانے سرچ اپریشن متعدد فراد کو بزریہ بائیو میٹرک ڈیوائس چیک کیا گیا دورانے سرچ اپریشن تن قص سابقہ ریکارڈ یافتگان کو گرفتار کیا گیا اور دیگر کرمینلز سوید دورانے سرچ اپریشن دو اندر کلاشن کوف چار پسٹل پینتی سو گرام چرس برامت کر کے ملوثمان کے خلاف مطابق قانون کاروائی عمل میں لائی گئی ہے نیز دورانے سرچ اپریشن تیس قص افراد کے خلاف قرائداری کا اندراج نہ کرانے پر بھی مقدمات درج کیے گئے ہیں علی پرچٹھا میں ایس ایچو کی لا قانونیت اور گنڈا گردی کے خلاف جماعت سلامی کا احتجاجی مظاہرہ اس موقع پر جماعت سلامی کے شرکاں نے بھرپور شرکت کی اور ایس ایچو علی پرچٹھا کی معتلی کے لیے پولیس انتظامیاں سے بھرپور مضالبہ بھی کیا اس موقع پر شرکاں نے ایس ایچو کے خلاف پلے کارڈ اور بینرز بھی اٹھا رکھے تھے مظاہرے سے قائدین نے خطاب کرتے ہو کہا کہ اپنے کارکران کو لاروارس نہیں چھڑیں گے اور ایس ایچو کو افری قردار پہچائے بغیر جماعت سلامی چین سے نہیں بیٹھے گی اور جو جماعت سلامی کے رہنموں پر جھوٹا مقدمہ درج کر کے گرفتاری کی گئی پولیس ان کو فوراں رہا بھی کرے اور مقدمہ بھی خارج کرے وزیراعظم پاکستان عمران خان اور وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بزدار کے ویجن کے مطابق وزیر آباد میں گورنمنٹ پیملی میڈل ہائی سکولوں کی اپگریشن کا کام تیزی سے ہو رہا ہے ان خیالات کا اظہار چودری محمد یوسف اور سٹی صدق پاکستان تحریک انصاف وزیر آباد محمد خالد بغل نے گورنمنٹ بوائز آئی سکول نظام آباد میں طلبات آباد کو پنجاب حکومت کی اس طرف سے مفت دی جانے والی کتابوں کی تقسیم کے سلسلہ میں منقت کی جانے والی تقریب میں کیا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی صبائی اور وفاقی قومتوں کے منشور تصور ریاست مدینہ کے تحت ہر طبقہ کو مساوی طور پر ان کے حقوق ان کی دہلیز پر پہنچائے جا رہے ہیں جن میں تعلیم کو خصوصی طور پر فوقیت دی گئی ہے پنجاب میں عام آدمی کے بچوں کو گورنمنٹ کے اداروں میں اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ٹیکنیکل تعلیم کے حصول کے لیے بھی اس سال وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر آدم پاکستان کا ویجن کے مطابق ارب اور روپے کے اضافی فنڈ دی جا رہے ہیں جس میں تصیل وزیر آباد کو پاکستان تحریک انصاف اور محل تعلیم کے ذریعے گورنمنٹ سکولوں کی اپگریشن کے لیے انہیں بہت بڑا حصہ دیا جائے گا تقریب سے پرنشپل گورنمنٹ بوائی سکول نظام آباد ریاض عمد اور سینئر اسلاحات چٹھاک نے بھی خطاب کیا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزار وزیر آدم پاکستان عمران خان کی تعلیمی صلاحات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہترین اور مسالی ہیں ان پر عمل درامت سے ہر خاندان کو ان کے تعلیمی حق کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کا پورا موقع ملے گا موسیقی